سپریم کورٹ نے سانہہ نو مئی کے پانچ ملزمان کی تھانہ نیو چاؤن میں درج مقدمے میں زمانت منظور کر لی ہے تفصیلات جانیں گے آج نسکرمائندے افضل جاوے سے افضل اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل کے سبراہی میں تین اکنی بنچ نے سانہہ نو مئی کے پانچ ملزمان کی راول پنجی کے تھانہ نیو چاؤن درج مقدمے میں جو زمانت کی درخواستے تھی اس پر سمات کی اور سپریم کورٹ پاکستان نے تمام پانچوں جو ملزمان ہیں ان کی زمانتیں ناصر منظور کر لی بلکہ پولیس اور جو پرسیکیوشن ٹیم ان کو آڑے ہاتھو لیا جسٹس جمال مندوخیل جو اس بنچ کے سبراہ تھے انہوں نے سوالات کی بٹھائے کہ کیا دیلی نکالنا ہے سیاسی جماعتوں کا کارپن ہونا جرم ہے طلوع یونین اور سیاسی جماعتوں پر پرپندی لگانے سے ہی آج یہ وعدی ہوئی ہے جسٹس جمال مندوخیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا کا خوف کرے اس ملک کو کس طرف لکے جائے جا رہا ہے اس موقع پر تفتیش افترین بتایا ہے کہ حملہ کیم سے میں دیگر مقدمات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیئے تھے جس پر جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے صرف پولیس کے بنات جو ہے ریکارڈ گئے گئے مقدمے میں داشتگردی کی دفعات کیوں لگائے گی جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ ملزمان نے آئی سائی کیم پر حملہ کیا جس پر جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ داشتگردی کیا ہوتی ہے داشتگردی سانے آرمیہ پبلک سکول پشاور اکوٹا کے چہرے میں ہوئی تیم ریلیا نکالنا کہاں سے داشتگردی ہوتی ہے جس پر سپریم کورٹ پاکستان نے ان تمام پانچوں ملزمان کی جو زمانت ہے اس کو منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ نے سانے آرمیہ کے پانچ ملزمان کی تھانا نیو ٹاؤن میں درچ مقدمے میں زمانت منظور کر لیا ہے افضل جاوید اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ